السلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل کیسے ہیں جی آپ سب امید ہے سب ٹھیک تھاک ہوں گے ہوئی چھوں گے آج میں آپ کے ساتھ ایک نیو ریسپی سمجھ لے یا آپ ریمیڈی سمجھ لے یا آپ نصحہ سمجھ لے وہ لیکی آئی ہوں یہاں پہ جی مجھے چاہیے بادام تقریباً بارہ چودہ بادام ہے اور اس میں جی ہمیں ایک اور چیز چاہیے وہ ہے جی جو یا کھجور وہ آپ جو انا چار پانچ کھجوریں آپ نے لینی ہے اور جی تیسری چیز ہمیں چاہیے جی ہشہاس جس کو پوپی سیڈ بھی کہتے ہیں اس کو آپ نے اچھے سے واش کرنا ہے تاکہ اس میں بہت ساری جو ہے نا ریت مٹی ہوتی ہے وہ نہ ہمارے موں میں آئے تو اس کو آپ نے میک شور کرنا ہے کہ آپ کی جو یہ نا ہشہاس جو ہے نا اچھے سے صاف ہونے چاہیے میں نے اس کو واش کر کے رکھا ہوا تھا یہ میں نے تقریباً ٹو ٹیبل سپون اس میں ڈال دیا اور پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے ایک کپ کے برابر آپ نے اس کو رات تک آپ نے اوور نائٹ اس کو بگو کے رکھنا ہے اور نیکس ٹائم آپ نے کرنا ہے کیا وہ آپ نے جانا نہیں ویڈیو کو فل واش کرنا ہے یہ جو ڈرنک میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ بہت ہی انرجیٹک ڈرنک ہے آپ کی پٹھوں کی کمزوری آپ کی نظر کی کمزوری آپ کو کیلچیم کی کمی نیند کرنا آنا تو اور بہت ساری جو ہے نا وجوہات ہیں جو ہمیں آتی ہیں ہم ہم ہواتین کو تو آپ کا پتہ ہے کہ بہت ساری مسئلے ہوتے ہیں ہماری نیند نہیں پوری ہوتی ہماری پٹھوں کا کمزوری ہو جاتی ہے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں کیلچیم کی کمی آ جاتی ہے اور ہماری نظر جو انا وہ کمزور ہو جاتی ہے ہماری دماغی کمزوری ہو جاتی ہے تو یہاں پہ جی یہ نسحہ ان ساب بورتوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے اس کو آپ نے ضرور بنانا ہے اور مجھے بتانا ہے اور آپ نے یوز کر کے کہ آپ کو یہ جو نسحہ ہے وہ یہ کس طرح کا گاہ اس کا کیا ریزلٹ ہے تو یہاں پہ جی میں نے جو انا خجور جو انا وہ میں نے بگو کے رکھیوئی تھی اس کے جو انا وہ میں نے سیڈز جو انا وہ ریموو کر دی ہیں اسی طرح سے جی یہ بادام ہے ان کے بھی چھلکے ہم نے حتم کر دینے ہیں اور خجور آپ جو انا سوفٹ وہ بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس جو ہارڈ تھی وہ میں نے لی تھی رات کو میں نے بگو کے رکھی تھی وہ بھی بلکل سوفٹ ہو گئی ہے تو آپ جو نرم خجور ہوتی ہے وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں خجور تو آپ کا پتہ ہے کہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے یہ ایسے ہمارے جسم میں جو انا کوئی طاقت کہتے ہیں نا طاقت کا کام کرتی ہے طاقت کا حزانہ ہے خجور آپ ویسے بھی آپ ضرور ایک دو خجور دن کو یوز کیا کریں روز کے روز ایک دو خجور جو ہے نا آپ ضرور کھایا کریں یہ بہت ہی طاقت دیتی ہے اور بادام بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہماری دماغ کی کمزوری کو ہمارے پٹھوں کی کمزوری کو اور ہماری نظر جو ہوتی نا اس کے یہ بہت فائدہ مند ہے تو یہاں پہ جی ہم ہم نے یہ دونوں چیزیں ڈال دی ہیں اور اب یہ جو ہے نا پاپی سیٹ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں جی ہشہاس یہ پنسار کی شعب سے آسانی کے ساتھ مل جائے گی آپ ہوگیں کہ جی ہمیں ہشہاس چاہیے تو وہ آپ کو آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی مشکل نہیں ہے وہ بہت ہی آسانی کے ساتھ یہ مل جاتی ہے تو اس کو ہم نے جی اچھا سا گرائنڈ کرنا ہے تاکہ یہ ساری چیزیں تینوں چیزیں جو نا یہ اچھے سے گرائنڈ ہو کے اچھا سا پیسٹ جو نا وہ ہمیں مل جائے اور اب ہمیں چاہیے جی ایک پین اس میں میں نے یہ ڈال دینا ہے پیسٹ یہ دیکھیں کس قدر جو نا یہ ٹھیک ہوا ہے اور اچھے سے جو نا یہ بلینڈ ہو گیا یہ دیکھیں کریمی سا اس کا ٹیکسٹر ہو گیا ہے اور بہت ہی مزے کا یہ ویسے بھی آپ کھائیں تو بہت مزے کا کہ بچوں کو دیں گے تو وہ بھی بہت پسند کریں گے اب اس میں میں نے ڈال دینا ہے دودھ دودھ جو نا آپ کو پتا ہے ہماری ہڈیوں کیوں یہ بہت ہی فائدہ ماد ہے ہماری ہڈیاں جو نا وہ دودھ پینے سے مضبوط ہو جاتے ہیں کیلشیم کی کمی کو دودھ جو نا وہ پورا کرتا ہے اور ہم نے جی سٹوپ جو نا وہ ہم نے آن کر دینا ہے بہت ہی تیز آنچ نہیں رکھنی بس میڈیم ہیٹ کے اوپر ہم نے اس کو بھائے گانے دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے جو نا کوک ہو جائے اور تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا اور بہت ہی ویسے مٹھا تو اس میں ہے خجور کا اگر آپ چاہیں تو تھوڑا سا چینی جو نا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اگر نہیں چاہتے تو کوئی بات نہیں ویسے ہی جو نا پینے میں آپ چک کے دیکھیں بہت مدیدار سا بہت ہی ٹیسٹی سا یہ جو نا دودھ تیار ہوتا ہے تو آپ نے ضرور اس کو ہفتے میں دو دن تین دن آپ اس کو یوز کریں نہیں تو آپ روزانہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم کسی بھی ٹائم آپ اس کو پیئیں بچوں کو دیں بھڑوں کو دیں بھوڑوں کو دیں سب ہی کے لئے یہ بہت ہی فائدہ مد ہے بہت ہی فائدہ مد ہے آپ یقین کریں اگر یہ ہم اپنی ڈائیٹ میں یوز کریں تو ہماری جو نا سکین بھی فریش رہے گی ہم جو نا وہ سو کے پچاس کے لگیں گے سو کے ہو کے سے پچاس کے لگیں گے جو ففٹی ہیں وہ ٹونٹی کے لگیں گے کیونکہ اس میں ساری چیزیں بہت ہی مزے کی اور بہت ہی فائدہ مد ہیں تینوں چیزیں تو آپ نے اس کو ضرور ٹائے کرنا ہے ملتی ہوں جی کسی ناکٹ روڈیو میں اللہ حافظ فی امان اللہ